اس وقت میں موجود ہوں گرداس کے مقام پہ یہاں برفباری ہو رہا ہے آج تو یہاں روڑ مکمل ہو جائے گا کھل جائے گا مگر برفباری ہو رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ گ gap لَتَدْآى دُرُدْا دَسْلاَمْ بے شماع درسالام میرے اور آپ کے پیارے تسونے منمونے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دستو یہ کل کے مناظر ہے اور بابوسا ٹاپ کی تعداد ترین جو اپ ڈیٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو پوری اپ ڈیٹ سے آگاہ کریں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا برائے میرے بانے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نٹفکیشن کا بٹن بیان کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسیج آپ کو محصول ہوتا رہے دوستو آج سات جون ہے اور یہ چھ جون کی یعنی کل کی جو تعداد ترین کلپنگ ہے اور نران سے آگے جاتے ہوئے گھٹی داس کا علاقہ ہے جہاں پر بابوسا ٹاپ سے آنے والی مشینیں اور نران سے اس سائٹ سے جانے والی مشینیں آج انسیہ وہاں پر ان دونوں کا ملاب ہونا تھا یعنی کہ تمام گلیشیز کاٹ کر آخر میں یہاں پر آ کر دونوں سائٹ کی مشینیں آپس میں گھٹھی ہو جاتی ہیں بابوسا ٹاپ سے آنے والی جو مشینیں وہ نیچے چلاس والی سائٹ سے جہاں سے پر شروع ہوتی ہے وہاں سے برف کرتے کرتے بابوسا ٹاپ کو کراس کرنی سے گھٹی داس تک آتی ہیں اور دوسری سائٹ سے جو مشینیں وہ نران سائٹ سے چلتے ہوئے برف کرتے ہوئے بٹا کنڈی بڑوائی جل کٹ پیسل یہاں سے گزرتے ہوئے بلولو سائٹ جیل کو کراس کر کر گھٹی داس کے مقام پر پھر وہاں پر دونوں کا ملاب ہوتا ہے گزشتہ روز تمام یہ گریشر کٹنگ کا کام تو پورا ہو گیا دوسرے لحظوں میں اگر یہ کہیں تو روڈ تو کلیر ہو گئی روڈ کھل گئی لیکن یہ برپاری اور شدید مسمی علاعت اور اس کے بعد جگہ جہاں پر پڑی ہوئی لینڈز لائے جہاں سے روڈ یعنی کہ ٹرافک سنگل گھڑیوں کو گزر تھا اس کی وجہ سے دیا میٹ ڈسٹک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس دفعہ روڈ کو اس لیے اس وقت ٹورس کے لیے اوپن کیا جائے گا جب یہ دو روڈ ترافک کے لیے روڈ کھل جائے گی جہاں کچھرا پڑا ہوا ہے ملبا پڑا ہوا ہے لینڈ سلائڈنگ کا اس سارے کو بھی ریموو کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر ٹورس کو علاو کیا جائے گا کہ وہ بہت سا ٹاپ تک آ سکتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پر مسمی علاعت شدید قسم کی ہیں بارش ہے پرپاری ہے اس کے وجہ سے سلپنگ کے بہت زیادہ چانس ہیں تو اس لیے بھی ابھی ٹورس کو علاو نہیں کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت سا ٹاپ کراس کریں اور وہاں سے ہوتے ہوئے انزاز کردو کل کے جہاں بھی جانا چاہتے ہیں وہاں تک جائیں تو یہ تازہ ترین آج کی جو اپ ڈیٹ ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور ٹورس کو چاہیے کہ بلکل سکون اتمنان سے تسلی رکھیں ابھی پینک نہ کریئٹ کریں جیسے یہ نوٹفکیشن جاری ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے تب اپنا سوفر پلان کریں ایسے میں آپ اپنے پیسے کھٹ کر کے اگر آپ نے بہت سا ٹاپ سے راستے سے انزاز کردو جانا ہے یا صرف بہت سا ٹاپ کو دیکھنا ہے تو نران جا کر پھر آپ کو رہنا پڑھ دے گا کہیں دوست ایسے ہیں کہ جو آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کو یہاں کی جنس ہے وہ ایکسیس حاصل نہیں ہو سکی ہے آج بھی میسید کیا ہے لوگوں نے کہ ہنزاز سے ہم آنا چاہ رہے ہیں یا ہم سکردو سے آنا چاہ رہے ہیں اس راستے سے تو کیا پوزیشن ہے دیکھیں پوزیشن معاملات جنسی ہیں وہ دو وجہ سے اڑے ہوئے ہیں ایک تو موسم ہے وہ آڑے آیا ہوا ہے برپاری ہے وہاں پر لگتار آج تیسرا دن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب کے جو کچھرا ہے جو کہ لینڈ سلائیڈ ہے جو کہ پتھر پڑے ہوئے روڑ کے اوپر اور سپیشلی جو بابوسر گھاؤں ہیں بابوسر ٹاپ سے نیچے اتر کچھرا آسولی سیڈ پر جائیں بھی تو وہاں پر لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوئی تھی پچھلے سال بھی تو وہاں پر سنگل گاڑی گزرنے کی جگہ ہے تو اس کو ابھی چوڑا کرنے کے لیے ایک سے دو دن لگ سکتے ہیں یہ اوپن نو بھی ہو سکتا ہے دس بھی ہو سکتا ہے لیکن دس طریق ریم لینے انشاءاللہ دس کو بابوسر ٹاپ بلکل کلیر ہونے کی پوری امید ہے باقی جو بھی تعدادین اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے گے آج ساتھ جون دوزار چوبیس اتنی اپ ڈیٹ تھی اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات